بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب گورنر معزز وزراء کرم جناب اسماعیل راہو صاحب جناب نحال حاشمی صاحب جناب شاہ محمد شاہ صاحب محترم کشن چند اڈوانی صاحب جناب ڈاکٹر شام صندر اڈوانی صاحب جناب ڈاکٹر درشن پنچی صاحب اور کھیل داس کوستانی صاحب ہندو برادری کی ممتاز شخصیات معزز خواتینوں حضرات مجھے دو سال پہلے بھی اسی جگہ آکے بے حد خوشی ہوئی تھی اور آج یہاں آکر اس سے بھی زیادہ خوشی ہو رہی ہے دو سال پہلے میں آپ کا ہو گیا تھا آپ میرے ہو گئے تھے اور آج اور آج اس سے بھی زیادہ مضبوط رشتے میں ہم استوار ہو گئے ہیں میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے یہ کتنا ماشاءاللہ بھرا ہوا ہال ہے مجمع ہے جوش ہے جذبہ ہے اور سب سے پہلے میں بھول گیا ہیپی ہولی خوشی میں بندہ دیکھیں کیا کیا بھول جاتا ہے تو میری طرف سے ہولی بہت بہت مبارک ہو مجھے بھی بلکل جی بڑے شوق سے اور ابھی یہاں پہ غلب النڈوانی صاحب نے یہ کہا تھا بہار و پھول برسا ہو آپ نے کہا تھا کاش کہ مجھے دس سال پہلے یہ کہتے میں خود آپ کو یہ میں خود آپ کو یہ سناتا میں خود سناتا اور آپ کہتے کہ جناب کوئی فرق نہیں ہے میری آواز میں اور محمد رفی کی آواز میں نہیں ہے مہارہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ بڑی اچھے اچھی باتیں ہوئی ہیں بڑے اچھے اچھے اچھی تقریریں ہوئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش رصیبی ہے کہ آج میں آپ کے اس فنکشن میں شامل ہوں آپ کے تہوار میں میں بھی شامل ہوں اور میں آپ کو خود مبارک بات دے رہا ہوں اور خواتینوں حضرات رنگوں اور محبت کے اس تہوار کے موقع پر میں نے ابھی جیسے تمام ہندو برادری کو مبارک بات پیش کی ہے یہ رت کے بدلنے کا اعلان ہے اور ہر مذہب اپنے تہواروں اور تعلیمات کے ذریعے اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر کسی وقت حالات اچھے نہیں ہوتے تو آنے والا کل ضرور سازگار ہوتا ہے اور آخری فتح ہمیشہ ہمیشہ ان کی ہوتی ہے جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ بلکل پلے باندھ لیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے کچھ بھی ہو میں نے تو یہی سیکھا ہے اپنی زندگی میں اور پھر ہولی بھی اسی بات کا پیغام ہے یہ تہوار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ محبت کا رنگ سب سے پائدار اور باقی رہنے والا ہوتا ہے ایک مذہبی آدمی اگر محبت سے خالی ہے تو وہ اس پھول کی طرح ہے جس میں نہ کوئی رنگ ہوتا ہے نہ کوئی خوشبو ہوتی ہے یہ بات سمجھیں آپ کی نہیں سمجھیں نام کو مذہبی آدمی ہے لیکن اگر محبت سے اگر وہ خالی ہے اور محبت اس کے سینے میں دل میں نہیں ہے انسانیت کی محبت نہیں ہے تو وہ اس پھول کی مانند ہے جس میں نہ رنگ ہوتا ہے نہ خوشبو ہوتی ہے پاکستان کا موسم تبدیل ہو رہا ہے اس طرح کا تبدیل کے بہار یہاں پہ آ رہی لیکن ابھی آج صبح جب میں اسلام آباد سے یہاں پہ آیا تو کل رات کو کافی تھنڈ تھی ہیٹر لگایا ہوا تھا ہم نے ہیٹر اور جب یہاں آج پہنچے ہیں تو ائر کنیشن لگا ہوا تھا ٹھنٹ کتنا فرق ہے لیکن ماشاءاللہ جو آپ کی جو یہ مجلس ہے محفلے اس نے بالکل محول کو بہت گرم کر دیا ہے اور یہاں بھی بہار اتر رہی ہے اس پاک سرزمین پر بھی گلاب کھلنے لگے ہیں ان میں رنگ بھی ہیں اور محک بھی جس طرح بہار میں شاخیں ہری ہوتی ہیں اور نئے پتے نکلتے ہیں اسی طرح میشت کی شاخ پر بھی برگ اور بار آ رہے ہیں ساری دنیا اس کا اطراف کر رہی ہے الحمدللہ کہ ایشیا میں سب سے تاپناک مستقبل پاکستان کا ہے اور یہ مستقبل جو ہے یہ سب کا ہے یہ سب کا ہے سارے پاکستان کا ہے ساری پاکستان کی برادریوں کا ہے اور آپ کا بھی ہے جو یہاں بیٹھیں آپ کا بھی ہے ان بچوں کا بھی ہے ان بچیوں کا بھی ہے ان چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کا بھی ہے بڑوں کا بھی ہے بزرگوں کا بھی ہے اور پاکستان یہ اپنا سب سے زیادہ امکانات پاکستان کا راستہ دیکھ رہے ہیں علاقہ فضل و کرم سے آج بھی میں پڑھ رہا تھا ایکانومس جو شائع ہوتا ہے باہر سے اس میں بھی آج پاکستان کے بارے میں بہت اچھا لکھا ہوا تھا تو میری خواہش اور کوشش ہے کہ یہ امکانات پاکستان کے تمام علاقوں اور تمام شہریوں تک پھیلا دیے جائیں آپ کا تعلق پاکستان کے جس بھی علاقے سے ہے جس بھی مذہب سے ہے آپ کو آگے بڑھنے کے برابر اور یقصہ مواقع ملنے چاہیے اور کوئی مذہبی یا علاقائی تاثب آپ کی ترقی میں حائل نہیں ہونا چاہیے موسموں کی رنگہ رنگی کے طرح مذہب یعنی مذہب ثقافتوں اور علاقوں کی رنگہ رنگی بھی قدرت کی ایک نعمت ہے یہ ہماری طاقت ہے یہ اب ہمیں سوچنا ہے کہ کس طرح ہم اس اختلاف اور رنگہ رنگی کو اپنی طاقت بناتے ہیں گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ لوگوں نے مذہبی اختلاف کو پاکستان کی کمزوری بنانا چاہا مذہب کے اختلافات کو اُبھارا گیا اور اس کے لئے کبھی اسلام اور کبھی پاکستان کی تاریخ کو استعمال کیا گیا یہ ایک بے بنیاد مقدمہ تھا نہ تو اسلام مذہبی اختلاف کی بنیاد پر کسی امتیاز کا قائل ہے اور نہ پاکستان اس کے لئے بنا تھا کہ کسی ایک مذہب کے ماننے والوں کو دوسرے مذہبوں کے ماننے والوں پر ترجیح دی جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسلام دنیا میں سب انسانوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے اسلام وسائل کی تقسیم یعنی دولت کی تقسیم انسانی حقوق کی پاسداری اور قانون کے نفاظ کے بارے میں کسی امتیاز کا قائل نہیں ہے کوئی فرق کوئی فرق یا طبیز نہیں ہے اسلام تمام انسانوں کے جان و مال کو ایک جیسی یعنی یقصہ اہمیت دیتا ہے اس کے قانون جرم اور جزا میں چور کے لئے ایک سزا چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو اس کی نظر میں مسلم اور غیر مسلم سب کے جان مال اور رزت کی ایک جیسی اہمیت ہے وہ سب کو مذہب کے انتخاب کا حق دیتا ہے اور طاقت سے مذہب کی تبدیلی کو جرم قرار دیتا ہے زبردستی کسی کو کسی کا مذہب تبدیل قرارنے کو جرم قرار دیتا ہے یہ جرم ہے ہماری نظروں میں پیغمبروں نے دین کی دعوت دی لیکن کسی پر زور یا زبردستی نہیں کی پاکستان کا آئین اسلام کے اسی تصور پر مبنی ہے وہ سب شہریوں کو ایک جیسے حقوق دیتا ہے اس آئین کی تشکیل میں دین کے جید علماء شامل تھے اور یہ پوری قوم کی متفقہ دستاویز ہے جو کونسیچوشن ہے اس کے ساتھ پاکستان ایک قومی ریاست بھی ہے قومی ریاست میں سب شہریوں کے حقوق برابر ہوتے ہیں اور جو لوگ مذہب کی بنیاد پر شہریوں کے حقوق میں فرق کرتے ہیں وہ مذہب کی درست تعبیر نہیں کرتے اور نہ ہی آئین پاکستان کی پاسداری اپابندی کرتے ہیں میری باتیں چھوڑے چھوڑے بچوں کا سمجھ آرہی نہیں آرہی میں بڑی امپورٹن باتیں کر رہا ہوں اور میں چاہتا کہ سب سمجھے سب سمجھے یہ سب کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں بعض لوگ پاکستان کے قیام کو بھی مذہبی دشمنی کا نتیجہ قرار دیتے ہیں یہ بھی تاریخ سے لاعلمی کی نشانی ہے اور پھر تصور پاکستان کی احساسی دستویز علامہ اقبال کے خدبہ علاباد میں ہے اس میں انہوں نے اپنا یہ نکتہ نظر بیان کیا کہ کسی مذہب کے خلاف برے جذبات رکھنا ایک پست ذہنیت کی دلیل ہے یعنی گری ہوئی ذہنیت کی دلیل ہے پاکستان کسی مذہب کی مخالفت کے لیے وجود میں نہیں آیا بلکہ یہ مذہبی تصادم کو روکنے کے لیے قائم ہوا تھا جب بحیثیت قوم مسلمانوں کے حقوق بامال ہوئے تو پھر پاکستان ناگزیر ہو گیا اور پھر علامہ اقبال کے خدبہ علاباد کی صدائے اعلان کرتے ہیں قائد اعظم اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان میں مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی امتیاز روا نہیں رکھا جائے گا لوگ اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہوں گے جہاں کوئی جس کا مذہب اپنی عبادت گاہ میں جائے اور آزادی کے ساتھ عبادت کرے اس لئے آج اسلام کی تعلیم ہو یا پاکستان کے آئین کا مطالبہ علامہ اقبال کے تظورات ہوں یا قائد اعظم کے خیالات سب کا تقاضی ایک ایسی ریاست کا قیام ہے جس میں سب شہریوں کو برابر کے یقصہ حقوق دیے جائیں اور ان کے مابین کوئی فرق یا کوئی تمیز نہ رکھی جائے بطور قوم بھی ہماری خوشیاں اور دکھ سانجے ہیں ہمارے سک اور دکھ سانجے ہیں ایک قوم ہونے کا یہی مفہوم ہے کہ ہمارا سود و زیان ایک ہو تعمیر پاکستان کے سفر میں اب ہمیں نظری بحث سے آگے نکلنا ہے ہمیں مل کر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جس میں سب کو ترقی کے ایک جیسے موقع ملیں سب کے لیے امن ہو سب کی جان و مال محفوظ ہو کسی کے سیاسی معاشی اور سماجی حقوق پامال نہ ہو ہمارا کام لوگوں کی جنت اور دوزت کا فیصلہ کرنا نہیں سب کے لیے اس دنیا کو جنت بنانا ہے ہمارا کام جو ہے میں تھوڑا آسان الفاظ میں میں نے سوال پوچھا تھا ہاں میں جواب دیا تو میں نے کہا جنت کو سورک کہتے ہیں سورک کہتے ہیں اور نرک یعنی ہمارا کام لوگوں کی سورک اور نرک کا فیصلہ کرنا نہیں ہے ہم نے اسی دنیا کو سورک بنانا ہے صحیح بات ہے یعنی صحیح بات ہے میری بات سمجھ میں آرہی ہے نہیں آرہی ہے آپ کو آرہی ہے نہیں آرہی ہے مجھے لگتا ہے ایک حکمران یعنی میں حکمران تو نہیں میں تو آجز سا بندہ ہوں بڑا میں یعنی کہ عام آدمی ہوں بہت ہی آجز آدمی ہوں آجز بندہ ہوں تو میں اپنے آپ کو حکمران نہیں سمجھتا صرف کہنے کیلئے میں بتا رہا ہوں کہ ایک حکمران سے یہ نہیں پوچھیں گے خدا حکمران سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کسی خاص مذہب کے پیروکاروں کے لئے کیا کیا پیروکار ہوتے ہیں جو فالورز یعنی کسی خاص مذہب کے فالورز کے لئے تم نے کیا پوچھا یہ جائے گا یعنی مجھ جیسے بندے سے یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے مخلوق خدا کے لئے کیا کیا سمجھ آئیے نہیں آئیے یعنی تم نے اپنے عوام کے لئے کیا کیا مخلوق کے لئے کیا کیا اللہ کی مخلوق ہے کوئی اللہ کو اللہ کہتا ہے کوئی خدا کہتا ہے کوئی بھگوان کہتا ہے کوئی کوئی عشور کہتا ہے تو سکھ کیا کہتے ہیں سکھ بھی اپنا واہ گرو کہتے ہیں تو یہ تو اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے اور وہ کوئی پگڑی بانتا ہے کوئی چولہ پہنتا ہے بھانتا بلکل ٹھیک ہے اس میں اپنا بلکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ازادی دی ہے ہم کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ازادی کو ہم چھیلنے کسی سے اور ہمارے جو رسول پاک ہیں انہوں نے ارشاعت فرمایا کہ اگر کسی مسلمان ریاست میں کسی مسلمان ملک میں کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچا تو میں قیامت کے دن اس کا مقدمہ لے کر کھڑا ہو جاؤں گا اور ہم بھی ان کے فالورز ہیں میں بھی ان کا فالور ہوں اور اگر یعنی میں ہی سمجھ تاؤں کہ یہاں پہ کسی سے اس طرح کی زیادتی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا یہ میرا فرض بن جاتا ہے یہ پیشلی طرف میں میں نے یہ بات کی تھی آج پھر کر رہا ہوں یہ میں بات کیونکہ میں اس میں بلیف کرتا ہوں میرا اعتقاد ہے اس میں اور میں یعنی کے اصولوں پہ میرا نظریہ پہ میرا بڑا اعتقاد ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کھڑا ہو جانا چاہیے ہمیں بھی اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اسی احساس کے ساتھ ہمیں مندروں کلیساؤں اور دوسری عبادت گاہوں کی حفاظت کرنی ہے پاکستانی مواشرے میں آج عوامی سطح پر کوئی مذہبی جھگڑا نہیں یہ چند لوگوں کا مفاد ہو سکتا ہے جس کا پاکستانی قوم سے کوئی تعلق نہیں پاکستان میں اگر کوئی جھگڑا ہے تو امن اور فساد کی قوتوں کے درمیان جھگڑا ہے استقام اور بدمنی کے علم برداروں کے درمیان جھگڑا ہے ترقی کے حامیوں اور ترقی کے مخالفین کے درمیان جھگڑا ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو نوجوانوں کا مستقبل سوارنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو نوجوانوں کے جذبات کا استحصال کرتے ہیں اب یہاں پوچھیں کہ استحصال کیا ہوتا ہے لیکن استحصال کا مطلب کہ ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور خواہی صاحب استحصال بتائیں کیا ہوتا اردو کا سام لفظ زیادتی کرتے ہیں ایک طرف وہ ہیں جو تعمیر وطن پر یقین رکھتے ہیں دوسری طرف وہ ہیں جو تقریب چاہتے ہیں آج ہمیں اس تقسیم پر نظر رکھنی ہے جو حقیقی ہے پاکستان کی وعدت اور استقام کے لئے ہمیں صرف پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا دنیا کے سب مذاہب انسانوں کا اعترام سکھاتے ہیں سب مذہب جو ہیں وہ انسانیت کا اعترام سکھاتے ہیں اور کوئی مذہب جو ہے وہ کوئی غلط کام نہیں سکھاتا اور اس لئے ہمیں اپنا حکم ہے مسلمانوں کو بھی دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی مذہب کو برا مت کہیں کسی کے اپنا عبادت گاہ کو برا مت کہیں اور اگر آپ کو سب پیغمبروں پہ سب پیغمبروں پہ آپ کو یقین لانا ہوگا تب آپ مسلمان کہلائیں گے سب کتابوں پہ کتابوں پہ یقین لانا ہوگا طبعہ مسلمان کہلائیں گے یعنی جو اسلام ہے وہ احترام سکھاتا ہے ہمیں دوسرے مذہبوں کی اور دوسری کتابوں کی تو میں ہی سمجھتا ہر مذہب یعنی یہی کچھ سکھاتا ہے تو دوسرے مذہب کا ہمارا مقابلہ ایک دوسرے سے نہیں ہمارا مقابلہ خوف بدمنی فساد انتشار حیجان اور عدم استقام سے ہے اور ہمیں امید ہے کہ امن استقام بصیرت اور ترقی کے نام پر اکٹھا ہونا ہوگا یہ بات باعث اتمنان ہے کہ پاکستان کے عوام نے کبھی نفرت کی سیاست کو قبول نہیں کیا فساد کو مصرد کیا ہے اور حیجان کو ناپسند کیا ہے یہی امید کی کرن ہے یہی وہ قوت ہے جو اس قوم کا مستقبل بدلے گی اسی سے موسم بدلیں گے یہ عوامی جذبہ ہی بہار کا پیغام ہے جس طرح ہولی کا تہوار بہار کیامت کا اعلان ہے میں اسی طرح سے جو ہے وہ ان سب چیزوں کا بھی بہار کیامت کا اعلان ہے اور میں ابھی یہاں پہ گفتگو ہوئی ہے میں بتانا چاہتا ہوں جو کراچی سے جن کا تعلق ہے اور ممکن یہاں پہ اندرون سن سے بھی کئی لوگ آئے ہوں لیکن کراچی کے اندر ماشاءاللہ ہم نے دیکھے دو ہزار تیرہ میں فیصلہ کی کہ ہم نے کراچی کے اندر امن قائم کرنا ہے آپ بتاؤ کہ کراچی میں امن قائم ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ادر والے کہتے ہیں ہو گیا ہے ادر والے کیا کہتے ہیں اور دیکھیں دو ہزار تیرہ سے پہلے کہ آپ ٹیلیویجن کی سکرین کی تصویریں دیکھیں اخباروں میں دیکھیں کیا لکھا ہوا اور تصویریں دیکھیں کس طرح سے کراچی کی حالات کتنے خراب تھے اور پھر دو ہزار تیرہ کو ہم نے سپٹیمبر میں یہ آپریشن شروع کیا اور آج اللہ کے فضل و کرم سے یعنی کہ گلیوں میں بھی امن ہے اللہ تعالیٰ نظر بچ سے بچائے اور پھر گلیوں میں امن ہے سڑکوں پہ امن ہے اور پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کراچی میں اپنا بچے سکول جاتے تھے تو ماں دعائیں کرتی تھی پیچھے سے دعائیں کرتی تھے کہ ہمارے بچے خیر آفیت سے واپس گھر آجائیں جو ہزبنٹ جو ہیں وہ جاتے تھے تو بیویاں دعائیں کرتی تھی کہ میرا شوہر خیر آفیت سے گھر واپس آجائے اور رات سوتے ہوئے ڈرتے تھے لیکن آج دیکھیں اللہ کے فضل سے کتنی یعنی کہ بہتری آ چکی ہے کراچی کے امن و آمان اور انشاءاللہ اور آئے گی اغوا کیا جاتا تھا جہنا وہ ہمارے ہندو بھائیوں کو کاروباری لوگوں کو اس میں کتنی کمی آ چکی ہے کھیلداز آ چکی کی نہیں آ چکی تھوڑا سا کھیلداز کو کہیں کہ اپنا وزن کم کرے میں اس کے انٹریسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس سے پیار ہے بڑی ہمدردی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ صحت مند ہو ابھی جب یہ تقریر کر رہا تھا تو اس کو سانس چڑھ رہا تھا سانس تو میں اس ہی وقت فیصلہ کیا کہ کہ تم اپنا جسم کم کرو اور وزن کم کرو کوستانی کہلاتے ہو لیکن کوستانی لگتے نہیں ہوں صاحب لوگ کہتے ہیں اگر آپ وزن کم کریں گے تو میاں صاحب آپ کو معبتی اس لئے کرتے ہیں آپ موٹے ہیں اس لئے پیشان کرو تو میں یہ سمجھ تو یہ یہ قانون بنائیں گے اور آپ لوگوں کو سکھ نصیب ہوگا تو ہمیں بہت خوشی اور اتمنان ہوگا ہندو برادری عیسائی برادری سکھ برادری اور جتنی بھی پارسی برادری جتنی بھی اور برادری ہیں پاکستان کے اندر مسلمان برادری بھی یعنی کہ ان کو سکھ نصیب ہوگا تو مجھ جیسے بندے کو بڑی خوشی ہوگی اور میں انشاءاللہ سارے وہ ادامات کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم کراچی میں امن قائم کر سکتے تو یہ بھی کام ابھی میں ابھی آپ دیکھئے کراچی شہر میں انشاءاللہ ابھی ہم نے جو ہے وہ جو پانی کی سپلائی کی سکیم ہے اس میں بھی 50% حکومت پاکستان دے رہی ہے تاکہ کراچی کے لوگوں کو پانی ساف پانی مل سکے پینے کا پانی مل سکے اسی طرح سے کراچی کے اندر جو ہے وہ ابھی ایک گرین لائن بنا رہے ہیں جیسے کہ میٹرو بس لاہور میں ہے اسلام آباد میں ہے راول پنڈی میں ملتان میں ہے میٹرو بس تو ابھی کراچی میں بھی ہم بنا رہے ہیں یعنی وفاقی حکومت ہم ہم بنا رہے ہیں وہ اس کی میرے خیلی اٹھارہ 20 ارب وفیق اس کی کاؤسٹ ہے وہ ہم ادا کر رہے ہیں اور ابھی اپنا ہمارے دوستوں نے کہا ہے کہ یہ جو موٹر وے جو ہیدر آباد جاتے ہیں کبھی دیکھا کریں کہ ہیدر آباد کی موٹر وے بہت اچھی بن رہی ہے اور چھے رویا چھے سڑکیں بن رہی ہیں اور وہ اتنی اچھی خوبصورت سڑک ہے کہ آپ جب اس پہ ٹریول کرو گے تو آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا جو اسلام آباد سے نہور والی سڑک پہ اور یہ ہیدر آباد سے جو کراچی سڑک آ رہی ہے اور اس میں اپنا یہ بھی ہم بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ اس سال کے اندر مکمل ہو جائے گی 1999 میں ہماری حکومت کو ختم کیا گیا 1999 میں پشاور سے اسلام آباد موٹر وے بنی اسلام آباد سے لاہور بنی 1999 کے بعد وہ موٹر وے کراچی تک نہیں پہنچ سکی آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس پہ کام شروع کیا ہے اور وہ لاہور سے ملتان سکھر سے ہیدر آباد بھی ان قریب بننا شروع ہو جائے گی اور ہیدر آباد سے کراچی بن رہی ہے اگلے سال 2018 اور 2019 تک یہ موٹر ویز مکمل ہو جائیں گی اور آپ پھر اتنا قریب ہو جائیں کہ دیکھیں ابھی آپ تو اتنے پیسے خرچ کر کے جہاز سے جاتے ہیں اپنا پشاور اسلامباد یا لاہور انشاءاللہ آپ یہاں سے کراچی سے اپنی کار میں بیٹھیں گے ساتھ آپ کے بچے بیٹھیں گے اور انشاءاللہ آپ چند گھنٹوں میں لاہور پہن جائیں گے قریب آئیں گے آپ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے یعنی جب قریب آتے ہیں تو آپ یہ قومیں اسی طرح سے بنتی ہیں یہ فاصلے کم ہوتے ہیں تو دنوں کے فاصلے بھی کم ہوتے ہیں یہ قدورتیں ختم ہوتی ہیں اور پھر یہ جو آپس میں رنجشیں یہ ختم ہوتی ہیں اختلافات ختم ہوتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا گلوجستان کے اندر ترقی بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی وہاں پہ بھی سڑکیں اور موٹر ویز بن رہے ہیں اور انشاءاللہ جو ابھی میں نے بھی ہیلتھ کارڈ سکیم کا ذکر کیا ہے میں تو چاہتا ہوں کہ کراچی کے اندر بھی ہیلتھ کارڈ جلد سے جلد شروع کیے جا سکیں تاکہ غریبوں کو جن کے پاس علاج موالجے کیلئے کوئی وسائل نہیں ہوتے پیسے نہیں ہوتے ان کو مفت علاج کی سہولتیں مل سکیں اور یہ سندھ بھر میں کام شروع ہونا چاہیے ابھی میں تھٹا گیا ہوا تھا وہاں پہ ہم نے اس کو بلکل ففاقی حکومت نے فیڈل گمبر نے اس سکیم کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور میں چاہتا ہوں کہ سندھ کا چپا چپا چھوٹے کسبے دہات گھوٹ اس سب جو ہیں وہاں پر غریبوں کے لیے یہ کام شروع ہونا چاہیے آپ نے بھی کھیال دا صاحب نے ذکر کیا ہے کچھ چپنے سکیموں کے بارے میں شام سندر اڈوانی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے اور درشن پونچی صاحب نے بھی سارے میرے بڑے عزیز دوست ہیں یہ سارے اور یہ مجھ سے پیار کرتے میں ان سے پیار کرتا ہوں اور جب میں ان کو دیکھتا ہوں تو میرا بھی چہرہ خوشی سے مہک جاتا ہے ان کا چہرہ بھی مجھے دیکھ خوشی سے مہک جاتا ہے یہ محبت ہے یہ ہے محبت ایک دوسرے کی تو انہوں نے جو کہا ہے میں ابھی فیلحال یہ کہتا ہم انشاءاللہ ہیدر آباد آؤں گا تو وہاں آکے میں وہاں کے پروگراموں کا اعلان کروں گا انشاءاللہ اسی طرح سے میں آپ کے کوستان میں بھی آؤں گا اور کوستان میں تھوڑا پہاڑ آپ چڑھیں تھوڑا میں بھی چڑھوں گا انشاءاللہ اور جب آپ جب آپ کا سانس کم ہو جائے گا پھر میں کوستان کے لئے انشاءاللہ کروں گا گھوٹ کی گھوٹ کی بھی میرے ایجنڈے پہ ہے انشاءاللہ اور میں ابھی فیل حال میں ہندو برادری کی جو ڈیولیمنٹ ہے اس کے لئے میں پچاس کروڑ روپے دینے کا اعلان کرتا ہوں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور بیٹھ کے انشاءاللہ اس کا میں فیصلہ کروں گا کہ یہ کہاں کہاں پیسے خرچ ہونے آپ تینوں انشاءاللہ اس میں شامل ہوں گے اور پھر صرف یہ پچاس کروڑ تو بھی آغاز ہے بھائی آغاز اتنے شروعات ہیں پتہ نہیں کہاں تک جائے گا انشاءاللہ یہ تو بہت آکے جائے گا اور بہت بہت آپ کا شکریہ آپ کی محبت کا بہت شکریہ میں بہت خوش ہوں آپ سے آج پھر مل کے اور کبھی یار سب کو آپ لے کے آؤ اسلام آباد بھی لے کے آؤ ان کو وزیراعظم ہاؤس دکھائیں ان کو پرائیم اسر ہاؤس دکھائیں ان کو اسلام آباد کی سیر کرائیں بولو میں جب بلاؤں گا تو آو گئی یا نہیں آوگے بہت بہت شکریہ پاکستان پہند آباد وزیراعظم میاں محمد نواز فریف کراچی میں موجود ہیں ہندو برادری کے مذہبی تہوار ہولی کے موقع پر تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ مسلمانوں کے حقوق پامال ہوئے تو پاکستان کا قیام نا